اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایملٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے ڈیر ویورز پیشل لیکچر میں جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایفیوجنز کے بارے میں میں ویڈیوز بناوں گا تو آج کی ویڈیو جس فلویڈ کے بارے میں ہے اسے کہا جاتا ہے پیریکارڈیل فلویڈ اور آج ہم پڑھیں گے کہ پیریکارڈیل فلویڈ انالیسز میں کیا کچھ ہوتا ہے اور یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے کلینیکل پیثالوجی کے حوالے سے ایملٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں پتا ہے کہ پیریکارڈیل فلویڈ انالیسز بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک ہے خاص کر ایکزیم کے پوائنٹ آف یو سے انٹرویوز کے پوائنٹ آف یو سے ام سی کیوز کے پوائنٹ آف یو سے تو دیر ویورز آج پیریکارڈیل فلویڈ میں بہت اہم چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آپ مس مت کیجئے گے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پیریکارڈیل فلویڈ انالیسز دیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ پیریکارڈیل ہے کیا بیسیکلی دل جو ہوتا ہے تو وہ ایک حفاظتی پردے کے بیچ میں ہوتا ہے اور اس حفاظتی پردے نے دل کو اپنے حصار میں لیا ہوتا ہے اسے چھپایا ہوا ہوتا ہے تو اس پردے کو اس میں مرین کو کہا جاتا ہے پیریکارڈیل دیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ پیریکارڈیل فلویڈ جو ہے وہ بنتا کس طرح سے اور کون اسے بناتا ہے تو یہی جو حفاظتی پردہ ہوتا ہے پیریکارڈیل تو یہ بناتا ہے پیریکارڈیل فلویڈ نارملی ایک صحت مند انسان کے جسم میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر پچاس ایمل ہلکا پیلے کلر کا پیریکارڈیل فلویڈ بنتا ہے دیر ویورز نارملی پچاس ایمل میں سے بہت کم فلویڈ جو ہوتا ہے وہ پیریکارڈیل میں موجود ہوتا ہے دل میں موجود ہوتا ہے اور جتنا یہ پیریکارڈیل فلویڈ بنتا ہے تو اتنا جو ہے وہ ابزوب بھی ہوتا ہے دوبارہ سے تو اتنا فلویڈ یہ نہیں رہتا بہت کم مقدار اس کی نارملی موجود ہوتی ہے دیر ویورز اگر ہم بات کریں کہ پیریکارڈیل فلویڈ کا فنکشن کیا ہے یہ کیا کام کرتا ہے دل کے لیے تو یہ لوبریکنٹ کام کرتا ہے یعنی لوبریکنٹ ایک ایسے مادے کو کہا جاتا ہے ایسے فلویڈ کو کہا جاتا ہے جو چیزوں کو گھیلا رکھتا ہے تو یہ جب ہرٹ کی مومنٹ ہوتی ہے تو اسی پیریکارڈیل فلویڈ کی وجہ سے ہوتی ہے اور دل جب خون پمپ کرتا ہے جسم کے حصوں کو تو جو رگڑ پیدا ہوتی ہے وہ پھر دل میں پیدا نہیں ہوتی تو دل جو ہے وہ اپنا فنکشن پھر ٹھیک طرح سے کرتا ہے تو یہ فنکشن ہے پیریکارڈیل فلویڈ کا دیر ویورز اگر بات کریں کہ پیریکارڈیل فلویڈ کی کمپوزیشن کیا ہے یہ کن چیزوں سے بنتا ہے تو تین چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں زیادہ مقدار میں ایک ہے لیکٹیٹ ڈی ہائیڈروجینیز انزائم دوسرا ہے پروٹین اور تیسرا ہے بہت کم فیو لیمفو سائٹس تو یہ چیزیں تین جو چیزیں ہیں تو یہ زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں پیریکارڈیل فلویڈ میں نارملی دیر ویورز ایک ترم یوز ہوتا ہے پیریکارڈیل ایفیوجن تو یہ کسے کہا جاتا ہے نارملی جب پیریکارڈیل فلویڈ جو ہوتا ہے وہ جب نارمل سے بڑھ جاتا ہے اب نارملی اس کی قوانٹیٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو اس فلویڈ کو پھر کہا جاتا ہے پیریکارڈیل ایفیوجن پیریکارڈیل ایفیوجن کا بہت آسانی سے پتا چل جاتا ہے ایک ٹیسٹ کی مدد سے جسے ایکو کہا جاتا ہے یعنی ایکو کارڈیو گرام اس کے علاوہ سیٹی سکین سے بھی اس کا پتا چل سکتا ہے دیر ویورز اگر اتنی تیزی سے اور اتنا زیادہ پیریکارڈیل ایفیوجن اگر دل میں جمع ہوگا تو اس حالت کو کہا جاتا ہے کارڈییک ٹیمپونیڈ یعنی یہ ایک کنڈیشن ڈیویلپ کرے گا جسے کہا جاتا ہے کارڈییک ٹیمپونیڈ اور اس کارڈییک ٹیمپونیڈ کی وجہ سے دل پر بہت زیادہ دباؤ بڑھے گا جس کی وجہ سے جو ہرٹ کے ونٹریکلز ہیں تو اس میں خون جمع نہیں ہوگا تو اگر اس حالت کو ٹھیک نہ کیا جائے تو پیشنٹ ایسی حالت سے مر سکتا ہے دیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دباؤ دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے دیر ویورز پیریکارڈیل فلویٹ کو کیسے لیا جاتا ہے تو اس پروسس کو کہا جاتا ہے پیریکارڈیو سینٹسز اور پیریکارڈیو سینٹسز جو ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یعنی ایک ایسا پروسس جس میں نیڈل کی مدد سے پیریکارڈیل کیویٹی سے پیریکارڈیل فلویٹ کو نکالا جائے یہ پروسیجر الٹرا ساؤنڈ پہلے کیا جاتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ سے پیریکارڈیل کیویٹی کا پتہ لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو نیڈل ہے وہ انزرٹ کی جاتی ہے اور پیری کارڈیل فلویڈ کو نکالا جاتا ہے دیئر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ تشخیصی اہمیت کیا ہے پیری کارڈیل فلویڈ کے نکالنے کی پیری کارڈیو سینٹسز جو ہے تو اگر اس کو ہم پرفارم کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا پیشنٹ کو تو اس کی مدد سے ہم جو پیشنٹ کے دل پر دباؤ ہوتا ہے تو اسے کم کر سکتے ہیں ایکسیسیف جو فلویڈ ہوتا ہے اسے نکال کر سیرنج کی مدد سے اس کے علاوہ جو انسان کے جسم میں جو ابنارمیلٹیز پیدا ہو رہی ہیں اس پیری کارڈیل فلویڈ کی فیوجن کی وجہ سے تو ان وجوہات کا ہم پتہ لگا سکتے ہیں تو وہ وجہ ہیں کینسر کارڈییک پرفوریشن کارڈییک ٹراما کنجسٹیو ہرڈ فیلیور وینٹریکولر انیوریزم اور انفیکشنز تو ان وجوہات کا پتہ ہم لگا سکتے ہیں دیر ویورز پیری کارڈیل فلویڈ کو لیبارٹری میں ہم کن 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 کلیکشن ٹیوبز یا کنٹینرز میں کلیکٹ کر سکتے ہیں تو پانچ ایمل کا پیری کارڈیل فلویڈ ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور اسے ہم ڈالتے ہیں ریڈ ٹیوب میں ہپرین ٹیوب میں تاکہ اس سے کیمیکل ٹیسٹ جو ہیں لڈی ایچ گلوکوز پروٹین کولیسٹرول یہ ٹیسٹس سے کیے جائیں تھوڑی سی ایماؤنڈ جو ہے وہ ہم ایڈ ٹیوب میں لیوینڈر ٹاپ ٹیوب میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس سے ہم سل کاؤنٹ کر سکیں ایک سٹیرائل کنٹینر میں تھوڑا سا پیری کارڈیل فلویڈ ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ مایکرو بیالوجی کے ٹیسٹ کیا جا سکیں اس کے علاوہ ایک سٹیرائل کنٹینر میں دو سو سے پانچ سو ایمل پیری کارڈیل فلویڈ ڈالا جاتا ہے سائٹالوجی کے ٹیسٹ کے لیے اگر کینسر سسپیکٹڈ ہے دیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ ٹائپس آف پیری کارڈیل فلویڈ کیا ہیں کتنے ٹائپس کے ہیں پیری کارڈیل فلویڈ یہ لیو باٹری کے پوائنٹ آف یو سے بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو ایک ٹائپ ہے جسے کہا جاتا ہے ٹرانزوڈیٹ اور دوسرا ٹائپ ہے جسے کہا جاتا ہے اگزوڈیٹ ٹرانزوڈیٹ جن وجو کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس میں شامل ہے کانجسٹیو ہرڈ فیلیور سیروسز یا جب ایک پیشنٹ کی ریڈییشن تیرپی کی جاتی ہے تو اس کے بعد جو پیری کارڈیل ایفیوجن ہوتا ہے تو وہ ٹرانزوڈیٹ کہلاتا ہے جب پیری کارڈیل فلویڈ لیباٹری میں آئے گا اور آپ پتہ لگاؤ گے کہ یہ ٹرانزوڈیٹ ہے تو آپ کے پاس جو انالیسز ہوں گے تو اس میں جو ریزلٹ آئے گا وہ ریزلٹ ہوں گے فیزیکل اپیرنس جو پیری کارڈیل فلویڈ کی ہوگی تو وہ کلیر ہوگی پروٹین کا جو لیول ہوگا ٹرانزوڈیٹ میں وہ لو ہوگا یعنی لیس تین 2.5 گرام پر ڈیسی لیٹر ہوگا کولیسٹرول لیول جو پیری کارڈیل فلویڈ میں ٹرانزوڈیٹ میں ہوگا تو وہ لو ہوگا لیس تین 55 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوگا لڈی ایچ کا جو لیول ہوگا تو وہ بلکل سیم ہوگا جو لیول سیرم کا ہوتا ہے سیل کاؤنٹ جب آپ چیک کروگے تو وہ بھی لو ہوگا یعنی لیس تین 100 ایم ایم کیوب ہوتا ہے سپیسیفک گریویٹی جو ہوتی ہے ٹرانزوڈیٹ کی تو وہ ہوتی ہے لیس تین 1.015 تو یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جن کی مدد سے اگر یہ ریزلٹ آئیں گے تو آپ کے پاس آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ٹرانزوڈیٹ ہے پیریکارڈیل ایفیوژن میں دوسرا جو ٹائپ ہے پیریکارڈیل ایفیوژن کا وہ کہلاتا ہے اگزوڈیٹ اور اگزوڈیٹ جن وجہ سے ہوتا ہے تو اس میں جو وجہ شامل ہے وہ ہے انفلامیشن ملگننسی انفیکشن یا اگر کوئی آٹو ایمیون ڈیزیز ہوگی تو اس کی وجہ سے جو ایفیوژن پیریکارڈیم میں جمع ہوتا ہے تو وہ اگزوڈیٹ کہلاتا ہے اور یہ اگزوڈیٹ جب لیباٹری میں آتا ہے تو اس میں جو پیرمیٹرز ہم کرتے ہیں اور اس کا جو ریزلٹ آتا ہے تو وہ ہیں فیزیکل اپیرنس جو اگزوڈیٹ کی ہوتی ہے پیریکارڈیل فلوئیڈ میں تو وہ ہوتی ہے ٹربیٹ یا کلاوڈی پروٹین کا لیول ٹوٹل پروٹین کا لیول اس میں زیادہ ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے گریٹر دن 3 گرام پر ڈیسی لیٹر کولیسٹرول کا لیول اگزوڈیٹ میں زیادہ ہوتا ہے یعنی مور دن 55 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر LDH کا جو لیول ہوگا تو وہ لیس دن 200 یونٹ پر لیٹر ہوگا سیل کاؤنٹ اس میں ہائی ہوتی ہے ہنڈرڈ ایم ایم کیوب سے یہ ہائی ہوتی ہے اس میں سیل کاؤنٹ اور جو سپیسیفک گریوٹی ہے وہ بھی ہوتی ہے گریٹر دن 1.015 یعنی 1.015 سے سپیسیفک گریوٹی زیادہ ہوتی ہے تو ان پیرامیٹرز کے ریزلٹ کے نتیجے پر اگر یہ ریزلٹس ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ پیریکارڈیل ایفیوجن میں ایگزوڈیٹ ہے دیر ویورز ابھی آتے ہیں فیزیکل ایگزامینیشن آف پیریکارڈیل فلویڈ پر دیر ویورز نارمل جو پیریکارڈیل فلویڈ ہوتا ہے وہ ہلکا پیلے کلر کا ہوتا ہے اور بالکل کلیر ہوتا ہے ہمارے پاس جو ابنارمل کلر آتے ہیں تو وہ کچھ بیماریوں کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں تو وہ کلر ہیں اگر پیریکارڈیل فلویڈ کا کلر جو ہے وہ ملکی ہوگا تو یہ ہمیں بتائے گا کہ لیمفیٹک سسٹم میں کوئی بیماری ہے اگر ریڈش پیریکارڈیل فلویڈ ہوگا تو یہ ہمیں بتائے گا کہ بلڈ ہے پیریکارڈیل فلویڈ میں اگر پیریکارڈیل فلویڈ دندلہ ہے یا بہت زیادہ موٹا ہو گیا ہے تھک ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی بکٹیریل انفیکشن ہے یا وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ اس میں زیادہ ہے کیمیکل انالیسز آف پیریکارڈیل فلویڈ میں جو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں تو وہ ہیں ٹوٹل پروٹین ڈی ایچ لیول کولیسٹرول لیول اور گلوکوز لیول جو کہ موسٹی بکٹیریل انفیکشنز میں بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے گلوکوز لیول ابھی آتے ہیں میکروسکوپک انالیسز آف پیریکارڈیل فلویڈ میں تو نارمل پیریکارڈیل فلویڈ جو ہوتا ہے تو اس میں بہت کم نمبرز میں وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی بھی ریڈ بلڈ سیل نہیں ہوتا جو نارمل پیریکارڈیل فلویڈ ہوتا ہے تو ہمارے پاس کچھ بیماری کی حالتیں ہیں ان کا پتہ لگ سکتا ہے ان سیلز کی کاؤن کی وجہ سے تو وہ ہیں ہمارے پاس اگر ہمارے پاس ٹوٹل سیل کاؤن یعنی وائٹ بلڈ سیل کاؤن اگر زیادہ ہے تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی انفیکشن ہے یا کوئی اور کاز ہے جس کی وجہ سے پیریکارڈ آئیٹس ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس ٹوٹل سیل کاؤن یا وائٹ بلڈ سیل کاؤن جو ہے وہ زیادہ آتا ہے WBC differential جب ہم کرتے ہیں تو neutrophil اکثر زیادہ ہو جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں جب کوئی bacterial infection ہوتا ہے اس کے علاوہ microscopic analysis of pericardial fluid میں ہم cytology کے لیے سیمپل کو بیچتے ہیں اور اس لیے بیچتے ہیں تاکہ اگر cancer کی study ہے تو وہ ہو سکے اگر patient پر شک ہے کہ اسے cancer ہو سکتا ہے تو اس کے لیے cytology کے سیمپل جو ہیں وہ بیجو جاتے ہیں cytology کے لیب میں اس کے علاوہ infectious disease test ہم کر سکتے ہیں microscopic analysis of pericardial fluid میں جس میں شامل ہے gram staining جو کہ gram positive, gram negative اور fungal identification کے لیے کیا جاتا ہے bacterial culture کیا جاتا ہے اور اگر growth آتی ہے تو پھر اس کی sensitivity کو لگایا جاتا ہے pericardial fluid میں adenosine dmins کا test کیا جاتا ہے ان لوگوں میں جن پر شک ہو کہ انہیں tuberculosis ہوگا تو pericardial fluid میں یہ جو test ہے adenosine dmins تو یہ specific test ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے یہ positive آئے تو بتائے گا کہ patient کو tuberculosis ہے thank you so much dear viewers for watching mlt hub with kameran امید ہے یہ lecture آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے mlt hub with kameran کو subscribe کیجئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ